اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہتی مزدار بہتی ٹیسٹی ڈال چاول کی ریسپی تین ڈالیں اس کے اندر ہم نے بنائی ہیں مکس کر کے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بلکی ہے ساتھ اس کے سلاد لے لیں اچار لے لیں یہ جو اچار ہے اس کی ریسپی بھی ہم نے پہلے سے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کا یہ لگتا ہے خاص طور پر رائس کے ساتھ دال کی ریسپی بلکل بیسک اور دیسی سٹائل سے ہم نے بنائی ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہ سمپل سی اور لائٹ سی تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے یہ تین ڈالیں لی ہیں موہ مسور اور ماش کی ڈال برابر ہیں یہ ہاف ہاف کپ ہم نے لی ہے ان کو سو کر دیا چیترہ سے واش کر کے یہ ہم نے ہانڈی لی ہے ہانڈی کے اندر تری سے فور ٹیبل سپون ڈال دیا ہے مسترڈ آئل اور اس کے اندر ایک پیاز ڈال دیا ہے میڈیم بلکل بھاری چوب کیا ہوا اب اس کو ہلکا سا سوتے کر لیا اب اس کے اندر لہسن ڈال دیا ہے بھاری چوب کیا ہوا وانٹی سپون فل بھر کے اس کو ہلکا سا بھونیں گے جیسے ہی خوشبو آئے گی تو پھر اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے یہ نمک ہے وانٹی سپون ہاف ٹی سپون ہالدی ہے اور ٹو ٹی سپون اس میں صرف میرچے ڈال دی اور اس کو ہلکا سا بھونیں گے ہانڈی کے نیچے سلو فلیم رکھتے ہیں تاکہ یہ لگے نا اب ہلکا سا بھوننے کے بعد یہ سبز میرچے ہیں اور یہ ادرک ہے اور یہ صرف میرچے ہیں ثابت یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں سبز میرچے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ڈال لیں ہم نے وانٹیبل سپون کے پیپ ڈال دی اور اس کے اندر اب ہم نے تھوڑا سا بھوننے کے بعد ٹو ٹی بل سپون ڈال دیا ہے پانی ہانڈی کے اندر پانی بھی کم ڈالتے ہیں کیونکہ یہ جلتی ڈائی نہیں ہوتا تو اس کو اچھی طرح سے اب بھوننا ہے اس کا سپریٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ڈال ڈال کو ہم نے اچھی طرح سے نچول لیا ہے ایک چلنی کے اندر ڈال کے اس کو پانی نکال دیا اب اس کو ہم نے بھوننا ہے بھوننے سے ڈال کا ٹیسٹ بلکل الگ ہو جاتا ہے بہت زیادہ مزیدار ہے اس کے اندر سے کوئی کچھے پن کی ایک سمیل سی آتی ہے وہ نہیں آتی اگر اس کو اچھے سے بھوننا جائے تو سلو فریم کر کے ہم نے اس کو چھے سے سات منٹ کے لیے بڑا اچھا سا بھون لیا جب یہ نیچے لگنے لگ گئی تو اس کو ہم نے گرم پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر گرم کرنے کے لیے ہم نے دوسرے چھولے پر پانی رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے ٹھنڈا پانی نہیں ڈال لیا تاکہ یہ جلدی سے اس میں بوائل آ جائے تو اس کو کور کر دیا تو یہ پندرہ منٹ کے بعد اس کو اب ہم چیک کرنے لگے ہیں پانی دیکھا ہے ہم نے پانی اس کے اندر تھوڑا ہے اور دال جو ہے موگر مسور کی گل چکی ہے مگر ابھی ماش کی دال جو ہے وہ گل چکی ہے مگر کھڑی کھڑی ہے تو اس کو اب ہم اور پانی ڈال لیں گے اس کے اندر اُبلتا ہوا ہی پانی اور ڈال دیں گے اور ہانڈی کو کور کر کے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اگر پریشر ککر میں یہ دال بنا رہے ہیں تو پانچ منٹ کے اندر ہی یہ بڑی اچھی سی گھول جائے گی مگر ہانڈی کے اندر تھوڑا سا پروسیجر نمبا ہو جاتا ہے مگر بڑی جلدی سے یہ گل بھی جاتی ہیں اور اس کو ہم نے گھوٹا لگانا ہے ہنڈ پہ تاکہ یہ گھول جائے اچھی طرح سے اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا تھا ہم نے گرم اور اس کو دوبارہ سے کور کر دیا دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ بڑی اچھی سی گھول چکی ہے ہنڈی کے اندر بنانے سے ایک تو اس کی ٹیسٹ میں بہت زیادہ فرق آتا ہے اور ہم نے اس کو ویسے بھی آج مسترٹ آئل کے اندر بنایا ہے تو اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ آئے گا تو یہ ہماری دال جو ہے اس کی کنسسٹنسی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہنڈی کے اندر یہ کافی دے تاکہ اندر ہی اندر پکتی بھی رہتی ہے تو پھر تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی اور یہ گھل چکی ہے تھوڑا سا ہم اس کو ڈوئی کے ساتھ ہی گھوٹا لگا لیں گے تو اب اس کے اندر ہم نے یہ پک چکی ہے تو ہم نے اس کے اندر یہ زیرا ایڈ کر دیا ہے وانٹی سپون ہاتھ کے اندر مسل کے آج کو ہم نے بند کر دیا ہے اور یہ ہے گرم مسالہ وانٹی سپون فل بھر کے اب اس کے اوپر سبج دنیا ڈال دیا ہے اور یہ دال ہماری بہت مزے کی تیار ہو چکی ہے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے اندر ہی اندر یہ ابھی بھی پکتی رہے گی کافی دے تک تو تھوڑی سی اور ٹھیک ہو جائے گی اور یہ دال جو ہوتی ہے کوئی بھی دال ہو وہ تھنڈی ہونے کے بعد زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کی کنسسٹنسی اب بلکل ٹھیک ہے گل بھی چکی ہے تو اس کو کور کر کے ہم دوسری سائیڈ پر رکھتے ہیں اور ادھر ہم چاول بناتے ہیں مسالے والے چاول ہم تیار کریں گے ان کو مسالے کا تڑکہ لگائیں گے یہ تین سے چار ہم نے لانگ لیے ہیں اور اس کے اندر ہم نے دالچین ہی ڈال لی ہے کالی مرچے ہیں دو دنوں اور یہ زیرہ ڈال دیا ہے وانٹی سپون مسٹر ڈائل ہم نے ڈالا ہے ٹو ڈیبل سپون اس کے اندر اس کو ہلکا سا دھونیں گے مسالے کو سلو فلیم کے اوپر فلیم کو ہائی نہیں رکھنا ہے لو ہی رکھنا ہے تاکہ یہ جلے نہ فیو سیکنڈ کے لیے اس کو ہم نے بھون لیا اب اس کے اندر پانی آئڈ کر دیں گے پہلے ہم نے اس کے اندر ایک گلاس پانی آئڈ کیا ہے چاول ہمارے پاس ڈیڑھ گلاس ہیں تو ایک گلاس ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب اس کے اندر ڈیڑھ گلاس اور ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھا سا اس کا کلر نکل آئے یہ اچھا سا کلر نکل آئے نمک ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر اور پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ جب ابلے تو اس کے اندر ہم رائس ڈال دیں پھل فلیم کر دی ہے ہم نے تاکہ جلدی سے ہمارا پانی جو ہے وہ بائل پہ آ جائے کلر بھی بہت اچھا سا نکل آیا ہے پانی ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس کو کور کر دیا تاکہ جلدی سے بائل آئے اب اس کے اندر چاول ہم نے جو پندرہ سے بیس منٹ کے پہلے سے بھیگے ہوئے تھے وہ ڈال دیا ہے اب ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر کے تو دوبارہ سے کور کر دیں گے تاکہ اس میں جلدی سے بائل آ جائے تو یہ اس میں بائل آ چکا ہے اب اس کو ہم کور کے بغیر ہی پکائیں گے اس طرح سے پکائے ہوئے چاول تھوڑے سے ڈیلے ڈیلے نرم بنتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہم ویسے بھی نرم ہی چاول کھاتے ہیں زیادہ کھڑے نہیں کھاتے اگر زیادہ آپ نے کھڑے رکھنے ہیں تو اس کے اندر ہلکا سا وان ٹیبل سپون ایک سرکے کا ڈال دیں تو وہ زیادہ کھڑے کھڑے رہیں گے اور زیادہ ہی کھلے کھلے رہیں گے مگر ہمیں اس طرح سے ہی ڈال کے ساتھ چاول پسند ہیں تو ہم اس کو ابھی سٹیج پہ لگا دیں گے دام پہ اور یہ ہم نے پانچ س سات منٹ کے لیے دام پہ رکھ دیئے تھے اور ہمارے رائس جو ہیں بہت ہی اچھے تیار ہو چکے ہیں زیرے کا تڑکہ لگ گیا ہے ان کو مسالے کا تڑکہ لگا ہے اور مسٹرڈ آئر کا تو ڈال کے ساتھ یہ رائس بڑے ہی مزک لگتے ہیں اور بڑے ہی ایزی طریقے سے یہ بنتے ہیں ہلکے سے سوفٹ ہم نے رکھے ہیں جس طرح کے ہمیں پسند ہیں تو بڑے ہی کھلے کھلے سے اور بلکل ثابت یا چاول تیار ہوتے ہیں اس طرح سے زیادہ ان کے اندر چمچ بغیرہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ان کو ہم پلیٹر میں نکال لیتے ہیں ڈال کے ساتھ بہت زیادہ مزا آنے والا ہے ان کو کھانے کا ساتھ ہم نے سیلٹ بنا لیا ہے پیاز اور پندگو بھی کا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ اچار سب کیا ہے جو کہ ہم نے سپیشل رائس ٹیشز کے لیے ہی بنایا ہے اور یہ اس اچار کے بغیر ہمارے چاول جو ہیں بلکل ادورے ہیں بہت زیادہ مزا آتا ہے اس اچار کے ساتھ چاول کھانے کا اور ڈال کھانے کا تو بڑی اچھی اس کی کنسسٹنسی تیار ہو چکی ہے ڈال کی بڑی ہی مزدار ڈال بنی اور بہت ہی زیادہ لائٹ ہے یہ بلکل ہیوی پھیل نہیں ہوگا اس کو کھا کے بڑا ہی لائٹ سا یہ کھانا تیار ہے اور مزے میں بھی لا جواب ہے تو اس طرح سے آپ ہی بنا کے دیکھیں اللہ کریں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی بنیں دعاوں بھی جاد رکھئے گا اللہ حافظ